نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آگھیرے تو وہ مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کی خابل نہیں اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا موتاج ہو جائے یا بالاخر اس کی موت ہی آ جائے موت تو برحق ہے موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنی موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھا اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے بیماری انسان کے اندر اجزو انکساری بیدہ کرتی ہے بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غمزتہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سرہ سر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی ہے باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مصبت پہلو ہی کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا سوچ ہی نہیں آتی لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آسکتی انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے باہمت ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہر چیز اس کے قابو میں ہے کنٹرول میں ہر چیز اس کے اپنی ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آستہ آستہ اس کو انتاظہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا اس کی یہ سوچ درست نہ تھی اس لئے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی صفائی کا ذریعہ بنتی بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دلتے ہیں چھوٹے بیماری ہو یا بڑی ہو جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کرو مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاہ میں درخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک ساف ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا بالکل ساف سترا لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا اس لیے اس مسئیبت میں پکڑا گیا ہے دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں بہت نیچرل ہیں اس کا بھی علاج کرنا چاہیے اس کا بھی حل دوننا چاہیے جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں روحانی امراض ہوتے ہیں معاشرتی امراض ہوتے ہیں ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس کو end of the world نہیں سمجھنا چاہیے ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے ہر illness کا علاج کرنا چاہیے ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیب ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو سر میں در دی سر کاٹ کے پھینک دو نہیں یہ حل نہیں ہے کیونکہ عام طرح پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے مایوس کرتا ہے پچھلے بھی لیکچر میں آپ کے عادے ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی تھی کہ مایوس نہیں ہونا لا تقنا تو من رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت اپنی رحمت سے جو چاہے کرے تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپلس کیس ہے اس لئے تو ٹھیک نہیں ہونا اس لئے بہتر اسے کاٹ پہنکو نو الہاج کرو لیکن ہم میں عام طور پر صبر نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب کوئی بیماری آتی تو ہم کہتے کہ ایسی دفعہ مل جائے کہ میرے کل ہو بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بلکل ٹھیک ہو جاؤں انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا حالانکہ ان کے فرسائیٹ اپٹس ہی بہت ہوتے ہیں تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں وہ کہتے ہیں چھوڑو اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونے وہ ویسے ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح ساف ہوتا ہے تو جب کوئی زخم ہوتا اس کو مندبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے چاہے وہ جسم کا زخم ہو چاہے وہ روح کا زخم ہو چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو کوئی حادثہ ہو کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو کوئی ذہنی پریشانی ہو ہر چیز کو وقت لگتا ہے ٹائم کے ساتھ بہت سے چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں اس لئے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے لیکن ٹائم دیرے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کرائے علاج ساتھ ہونا چاہیے تعلقات میں اگر خرابی ہے اور بیماری کوئی پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رفت دینے چاہیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توقل کرے اللہ پر بھروسہ کرے ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں اپنی اقل پر بھروسہ نہیں اور چیزوں پر نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے وہ ہے شفاہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَأَيُوبَ إِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَصَّنِيَ الذِّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یعنی میں بیمار ہوں اور تُو مہربان ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے کہ یہ کیا تھا ان کا توقل تھا اپنے رب پر اپنے رب کو پکارا تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اسی پر بروسہ کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں ایک ایک دو دو نبی اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہیں یعنی سب آ رہے تھے جسے مارچ پاسٹ ہوتا ہے تو وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے دوسرا گزرتا ہے تیسرا گزرتا ہے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کیفیت دکھائی گئی آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے ایک سچ بھی ایمان نہیں گایا آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی میں نے پوچھا یہ کون ہے کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پر اچھائی ہوئی ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو آسمان کے مختلف کناروں میں میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پر اچھائی ہوئی فورا ایریا اس نے بھرا ہوا کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس قصرت سے اور اس میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گئے یہ ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا یہ ایسے ہی آکے بغیر انٹرویو کہ آپ کو بہتری جاب مل جائے گئے اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی اتباہ کرتے ہیں اس لیے یہ ہم ہی ہیں یعنی صحابہ یا ہماری وہ علاج اسلام میں پیدا ہو کیونکہ اس دور میں تو یہ بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا اس کے کوئی قدر ہی نہیں اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی کو گردے میں پتھری ہو گئی اب سٹون کے ٹوٹنے کی بات ہے کہ پتھری ٹوٹے تو بار نکلے انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَ اَمَّا تَعْمِنُ پتھروں میں سے باز ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہن نکلتی ہیں یعنی وہ پھڑتے ہیں تو چشمے پھوٹ پھڑتے ہیں اور ان میں سے باز شک ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے مثلا اگر پتھری کی وجہ سے پشاب میں رکاوٹ ہو رہی ہے اب یہ آیت يَشَقَّقُ کہ وہ شک ہو گیا پتھر فَيَخْرُجِ مِنْهُ الْمَا پانی نکلنے لگیا اب اس بیماری کے کتنے قریب یہ آیت یہ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف چند لفظوں کی تقرار انسان جب یہ پڑتا ہے اور اس کا معنی اس کو آتا ہے کہ یا اللہ پتھروں کے شک ہونے سے پانی نکلتا ہے تو یہ جو میرے اندر پتھر ہے اس کو بھی تو توڑ دے پھر اسی طرح اور بھی آیات لوگوں نے مختلف بیماریوں کے لیے جو قریب تر معنی کی ہیں وہ دونی ہے ترانہ میں سے تو اگر ان کے معنی پر غور کر لیا جائے اور اس سے اگر ایمان میں اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہوگی کیونکہ خود قرآن مجید میں بتایا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَا جو شفا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسماء حسنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے جنرلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام ان ناموں کے ذریعے تم اس کو پکارو ٹھیک ہے اب وہ کون سے نام ہیں سارے نام بھی پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ اس بیماری سے ملتا جلتا یا اس مسئلے سے ملتا جلتا کوئی نام بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو کوئی حرج نہیں لیکن یہ جو کسی پہ خود سے پابندی خود ساختہ لگا دیلئے ہیں کہ تین سو بار پڑھو یا ہزار بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو وہ بعض وقت لوگوں کو بلا وجہ کی مشکت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرہ کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو یہ پھر خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی یعنی نام آپ بتا سکتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نامیں اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو مختلف مواقع پر بعض نام اس کی مناسبت سے ہیں مثلا یاقوب علیہ السلام جب رخصت کر رہے تھے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا یہ اللہ کی صفت ہے حافظ اب اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی گوہ ہے اس نام کے ساتھ اللہ کو بکارا قرآن گائیڈس ہے نا اب اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے ایسا کام کیے تو ہم بھی کر لیتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کو دسپروو نہیں کیا گیا تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا انہوں نے پڑھا تو ہم بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم دل میں دہرانے یا زبان سے پڑھ لیں یا گھر سے نکلتے وقت گھر والوں پہ پڑھ کے آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے حرج نہیں ہے بس حرج کہا آتا ہے کہ جہاں ہم مین میں انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیاں لگائی ہوئی پابندیاں دوسروں کے اوپر فرض کے درجے میں ایک رچول بنا کے ان کے اوپر لازم کر دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت من الظالمین اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھیں لیکن اس آیت میں آپ دیکھئے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیکھے نہیں بھیجا تھا کہ سورت فاتح سے دم گرو جا کے چونکہ سورت فاتح کے اندر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اللہ کی ملکیت کا ذکر ہے اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے تو انہوں نے وہی پڑھ دیا اور اللہ نے اسی پر فائدہ رکھ دیا تو اصل بات ہے یقین کی آپ کس مرض کے لئے کس یقین کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس دل کے ساتھ کیونکہ باز وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس کو ایک رٹو توتے کی طرح رٹتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں نہ کوئی یقین ہوتا ہے نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں پھر اسی طرح ہے حضرت آشا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی یا دم کر رہی تھی آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو اپروف کیا اور فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو ابن مسود سے مرہوان مر بھی ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کی شفاہ بھی اتاری جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے اور جو نواقف رہتا ہے سو نواقف رہتا ہے جس کو نہیں پتا سو نہیں پتا نافے فرماتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافے میری خون میں حدد پیدا ہو گئی ہے یعنی گرمی آ گئی اس لئے کوئی پچھنے لگانے والا تلاش کرو اگر ہو سکے تو نرم خون آدمی کو لانا یعنی جو نرم مزاج ہو عمر رسیدہ بڑا یا کم سن بچہ نہ لانا کیونکہ بچوں کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور جو لوگ ذرا عمر کے پختہ ہو جاتے ہیں بعضوں کا تو ان میں سختی سی آ جاتی تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ معالج کی جو شخصیت ہے وہ بھی اثر ڈالتی ہے اور مریض اس کے اثرات میں ایک طرح سے آتا ہے کیونکہ مختلف چیزیں ہمارے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں مثلا ایک اچھے با اخلاق ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کی کمپنی میں بیٹھ گئی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ٹھیک ہونے لگے اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہو گیا ہے لیکن اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر اچھے اخلاق یا نرمی یا محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ بھی علاجی کا ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کریں یعنی دھوکے باز یا نا اہل جالی ڈاکٹر کویکس جی اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے ٹھیک ہے یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں کہ علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں ورنہ ذمہ داری ہوگی آگی پوچھ ہوگی اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہئے قیس بن سکر اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویز پینا ہوتا خسرہ کی بیماری معلوم ہے سارے جسم کی اوپر دانے آ جاتے ہیں آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پوں تعویز اور محبت کا جادو شرک یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لئے جادو کرنا کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا وہ بھی شرک میں آتا ہے یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر و دل جیتنے کے لئے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا یہ بھی گروس نہیں اس کو پڑھنا چاہیے اور شرک کی آدم جو ہے یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح حرام عدویات بھی منع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام عدویات کی استعمال سے منع فرمایا ہے ابو غررہ سے روایت ہے سنن نبی دعوت آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفاہ نہیں رکھے گا یعنی حرام شفاہ نہیں دیتا وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو بعض وقت ایسی دیوائیاں جو ایک مرز کو بظاہر کیور کرتی ہیں وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرز جاتا تو ایک اور نکل آتا ہے وہ مکمل شفاہ نہیں ہوتی ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفاہ دونوں چیزیں نازل کی ہیں اس لئے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو حرام میں فائدہ نہیں بلکہ حرام بذات خود بیماری ہے ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے طارت بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور ارز کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس میں شفاہ نہیں بیماری انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے شراب بن جاتی تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ الکوہل سے علاج کرنا منا ہے بعض لوگ خانسی واضسی وہ دیتے ہیں برانڈی اور کہتے ہیں بس ایک چمچا بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر لیکن وہ بزید مرس پیدا کرنے والی وہ شفاہ کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری طارق بن صلی اللہ جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے انہوں نے ارس کیا کہ میں شراب کو دواء کے لیے بناتا ہوں آپ نے فرمایا دوانی بیماری اسی طرح داغنے کی ممانت عمران بن حسین سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منا کیا یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے کسی اور میٹل سے لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاحہ سلکی نہ کامیابی ابو دردان نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور جب داغ نہ چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا فرشتوں کا سلام کیا مطلب کہ جیسے ان کو غیبی آواز آتی تھی کوئی کوئی سلام کر رہا لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں کوئی سلام سنتے ہیں کوئی اور چیز سنتے ہیں تو ایسی کرامات بعض لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی انجوزور چیز نہیں ہے انہی کس میری مچ پاسوبر لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی کان میں کوئی آکے کچھ کہ گیا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ کسی بھی آواز کو کوئی چاہے دوسرے کمرے میں بول رہا ساتھ سمجھے وہ فرشتے بول رہے ہیں یہ لیے ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں لیکن چونکہ یہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک کسی کو کوئی چیز نظر آگئی تو یہ کیسے ہو گیا جن بھی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو بھی ہے وہ اللہ کے مخلوق ہے جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورت کا پڑھ رہے تھے اور اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آجائے بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی لئے تم پہ نازل ہو رہی اور اسی طرح گوڑے کے بارے میں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو سبح فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے